آلی جا یقین مانے میں بڑا احسان مندوں آپ کا آپ جتنے پیار سے مجھے سننے ہیں میں بھی ایک ایسا بن سنا رہا ہوں آپ مجھ سے بڑے ہیں میں ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں لیکن گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان پاکستان میں ہزاروں شائر ہیں لیکن اسلام صابر جو شیر پڑھ رہا ہے اس کا جوڑا نہیں ہے اور ایک بات میں اپنے دیس سواشیوں کو بتانا چاہوں گا یہ اسلام صابری جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے اس کو اس کی ماں کی دعا ہے اس ماں کی دعا سے نائنٹین سیونٹی نائن اکیس جنوری کی رات کو یہ چھوٹا سا آدمی بھارت ماں کی عزت آبرو قوالی کی دنیا میں لاہور میں اکیس جنوری کی رات کو فرسٹ پرائز لیا ہے میں نے ماں کے قوالوں کے بیچ میں اور یہ دوشارہ جو میں اس وقت پہنے بیٹھا ہوں یہ اس محفل میں مجھے انام میں ملا تھا اکیس جنوری نائنٹین سیونٹی نائن کی رات اور میں پہلا فنکار ہوں ہندوستان کا جس کو پاکستان ریڈیو نے نائنٹین سیونٹی نائن میں ریلے کیا اٹھاؤن برس میں آج تک کوئی فنکار وہاں سے ریلے نہیں ہو سکا یہ بات میں نے اس لئے بتائی ہے کہ میرا پورا جذبہ پوری میری لگن اس دیش کے لئے ہے کیونکہ اس دھرتی نے مجھے پھالا ہے مجھے پوسنگ دیا ہے میرا سب کچھ اس دھرتی کے ساتھ ہے اور چار شیر میں ہندوستان میں اسلام سابری نے وہ کام کیا ہے اعزاز ملے نہ ملے لوگوں کے دلوں میں میری عزت اور پیار ہے جہاں میرا گانا ہوتا ہے جہاں تک نظر جاتی ہے سامعین ہوتے ہیں یہی میری لئے پدم شریع پدم بوشن ہے لیکن میں چاہ چند میں نے خدا کی مہربانی سے وہ کام کیا ہے میں نے پانچ کیسٹ آوڈیو ویڈیو بنائے ہیں اس دیش بھکتی کے لئے ان کے چند اشار نمونے کے طور پر میں آپ کو سناؤں گا میں ملے عزت کیجئے سندور سے یہ مانگ ہمیشہ سجی رہے دین دھرم کی بات جب آئے دین دھرم کی بات جب آئے دھرم میرا انسانی لکھنا دین دھرم کی بات جب آئے دھرم میرا انسانی لکھنا اور جب بھی میری کہانی لکھنا مجھ کو ہندوستانی لکھنا لیکن افسوس یہ ہے کہ پرمپرا چلے آ رہی ہے کہ یہاں قدر مرنے کے بعد ہوتی ہے شیر سنیئے میں آپ کی توجہ چاہوں گا عرص کیا ہے کہ سندور سے یہ مانگ ہمیشہ سجی رہے بھارت کی سرزمین یوں ہی دلہن بنی رہے تم سوچ لو کہ ایک ہی مالک کی ہو سنتان یہ تمام آئیٹم ہیں میرے جو میں ایک اکلین سنا رہا ہوں آپ کو تم سوچ لو کہ ایک ہی مالک کی ہو سنتان کچھ اور بنو بعد میں پہلے بنو انسان اور انسانوں پر اور پرندوں پر جانوروں پر میں نے ایک نظم لکھی اور اس کو میں نے ریکارڈ کیا اس کے ایک لائن سنا رہا ہوں آپ کو پرندے پیار کا اور ایک تاکہ درس دیتے ہیں یہ جب اٹھتے ہیں تو ساتھ اٹھتے ہیں جب کچھ کھانے کے لیے پینے کے لیے اترتے ہیں تو سب ایک ساتھ اترتے ہیں وہ منظر میں نے باہرہ دیکھا ہے اس سے متاسر ہو کر یہ شیر کہا ہے کہ پرندے پیار کا اور ایک تاکہ درس دیتے ہیں ہم انسان ہیں مگر انسانیت سے دور رہتے ہیں فرندے پیار کا اور ایک تاکہ درس دیتے ہیں ہم انسان ہیں مگر انسانیت سے دور رہتے ہیں ارس کیا ہے ایک میں ترانہ سناؤں گا یہ آئیٹم پورا کرلوں اس کے بعد ترانہ میں ضرور سناؤں گا دیش بھکتی کا اور اس کے بعد یہ محفل ختم کروں گا کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا مجھے ایک گھنٹہ دیا گیا تھا شیر سن لیجے جس کے لیے میں نے بڑے چیلنج سکھا ہے کہ ہندوستان پاکستان میں اس کا جوڑا نہیں ہے ملہدہ کیجئے یہی فریدہ خانم جو کل پرسوں یہاں گا کے گئی ہیں یہ لاہور میں سننے آئی تھی مجھے انہوں نے دو بار فرمیش کر کے آسے چھپیس سال پہلے یہ بند سنا تھا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں ملہدہ کیجئے کہ میر زلفیں سمارتے تھے تیری میر تہلیر میر زلفیں سمارتے تھے تیری تاک تصویر اتارتے تھے تیری تجھ کو غالب نے برطری بخشی اور خسروں نے نغمگی بخشی تجھ کو خیام ایسا مجھتے تھے تان سینے کل ایسا مجھتے تھے تیری ذوق و زفر نے خواہش کی تیری مومن نے بھی پرستش کی روپ تیرا فراک نے بایا ناز تیرا مجاز نے بایا تُو نے بے خود کو بے خودی بخشی اور فانی کو زندگی بخشی گسن تیرا نکھارتے تھے جگر تیری مسدی تھی درد و سودہ پر جتنے بھی صاحبیں کمال ہوئے تیرے ہی تم سے بے مثال ہوئے غالبوں بیرو جیدر تُس پہ سب کی تھی ندر پڑ لو پوٹوان کیا دیں گی میرے ساتھ اگر کسی اور کی جانتی میرے ساتھ مرآبین ایلیڈ راہی ایلیڈ راہ تھی دی....